یہ کہانی ہے دو مریضوں کی دو مریض اسپتال کے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے ایک شخص بیٹھنے کے قابل تھا اس کا بستر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس تھا جبکہ دوسرا شخص پورا دن اپنے بستر پر لیٹ کر گزارتا تھا کھڑکی والا شخص بیٹھ کر اپنے پڑوسی کو وہ سب بتاتا جو اسے کھڑکی سے نظر آتا تھا دوسرا شخص وہ سب سننے کا انتظار کیا کرتا تھا کھڑکی سے ایک باق نظر آتا تھا کھڑکی کے نزدیک والا برابر لیٹے ہوئے شخص کو تمام تفصیلات بتاتا اور لیٹا ہوا شخص تصور کی دنیا میں کھو جاتا تھا ایک دن نرس کمرے میں داخل ہوئی اور کھڑکی والے شخص کو مردہ پایا دوسرے شخص نے اپنا بستر کھڑکی کے پاس لگانے کی فرمائش کی نرس نے ایسا ہی کیا اور کمرے سے چلی گئی اس شخص نے کونیوں کے بل بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تاکہ کھڑکی سے چھانک سکے لیکن اسے صرف دیوار نظر آئی اس شخص نے نرس کو بلایا اور پوچھا کہ یہاں موجود مریض وہ سب کیسے دیکھ لیتا تھا جو وہ مجھے بتایا کرتا تھا نرس نے بتایا وہ شخص نابی نہ تھا وہ دیوار تک دیکھنے کے قابل نہیں تھا وہ شاید دوسرے مریض میں زندگی کی لہر دوڑانا چاہتا تھا اسے خوشی دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کو خوشی دینے سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اگر آپ بھی کسی کو جینے کی امید دلا سکتے ہیں کسی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کسی کو پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں کسی کو جینے کا حوصلہ دے سکتے ہیں کسی کی چہرے پر مسکراہت لا سکتے ہیں اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں غم کم ہو جائیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں موسیقی